آج کے دن یعنی انیس جولائی سات سو یارہ عیسویں کو گواڈا الیٹ کی لڑائی لڑی گئی یہ لڑائی مگر بھی گوت اور حلافت بنو امیہ کے درمیان لڑی گئی مگر بھی گوت کی کمان روڈرک اور امیہ فوج کی کمان تارک بن زیاد کے ہاتھ تھی یہ لڑائی ہسپانیا کی فتح کے آگاز کے طور پر اہم تھی اس لڑائی میں روڈرک اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھا اور فتح تارک بن زیاد کا مقدر بنی اس لڑائی میں فتح کے بعد ہسپانیا کی فتح آسان ہو گئی آج کے دن بارہ سو تئیس عیسویں میں بیبرس کی پیدائش ہوئی بیبرس ترک کے چارچ نسل سے تھا بیبرس بحری مملوک خاندان میں مصر کا چوتھا سلطان اور سیف الدین کے طراز کا جان نشین تھا وہ مصری افواج کے ان کمانڈروں میں سے ایک تھا جس نے فرانس کے بادشاہ لوئس نہم کو ساتھویں سالیوی جنگ میں شکست دی بیبرس نے بارہ سو ساٹھ عیسویں میں جنگ این جالوت میں مصری افواج کی سرگنہ کی بھی قیادت کی جو منگول فوج کی پہلی شکست ثابت ہوئی اور تحریک کا ایک اہم موڈ سمجھا جاتا ہے بیبرس نے بارہ سو ساٹھ عیسویں سے لے کر بارہ سو ستتر عیسویں تک ستنہ سال مصر و شام پر حکومت کی وہ نسلن ایک کچاچ درک تھا جسے غلام بنانے کے بعد کچاچ میں فروہ کر دیا گیا کہا جاتا ہے کہ منگولو نے بھی اسے غلام بنا کر شام میں فروہ کر دیا تھا وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ذاتی محافظ تھا بیبرس نے اپنی سلطنت کو جنوب میں سوڈان کی طرف بھی وسط دی اور نوباغہ علاقہ بھی فتح کر لیا جو ایوبی سلاتین کے زمانے سے مصر کی حکومت میں شامل کر لیا گیا تھا اپنی ان فتوحات اور کارناموں کی وجہ سے بیبرس کا نام مصر و شام میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح مشہور ہے وہ نہ صرف مصری عوام بلکہ تمام عالم اسلام کا بڑا مقبول ہیرو ہے مجھ کے دن بارہ سو چھانوے عیسری میں جلال الدین ہلجی کا انتقال ہوا جلال الدین ہلجی ہلجی ہاندان کا بانی اور دہلی سلطنت کا سلطان تھا جلال الدین نے اپنے کیریر کا آغاز مملوک ہاندان کے ایک افسر کی حیثیت سے گیا اور سلطان معزدین قائدہ بعد کے متحت ایک عوضے پر فائز ہوا سلطان معزدین کو مفلوج ہونے کے بعد رائیسوں کے ایک گورو نے اس کے نوزائدہ بیٹے شمس الدین کو نیا سلطان مقرر کیا اور جلال الدین کو مارنے کی کوشش کی اس کی بجائے جلال الدین نے ان کو مار ڈالا اور سلطان شمس الدین کا عامل بن گیا کچھ مہینوں کے بعد اس نے شمس الدین کو معزول کر دیا اور خود دلی کا سلطان بن گیا سلطان بننے کی حیثیت سے اس نے منگولوں کے حملوں کو پسپا کر دیا اور بہت سے منگولوں کو اسلام قبول کرنے کے بعد ہندوستان میں آباد ہونے کی اجازت دے دی جلال الدین ہل جی جو اپنے عروج کے وقت تقریباً ستر سال کے تھے جلال الدین ہل جی عام لوگوں کی طرح ایک نرم مزال شائستہ اور مہربان بادشاہ کے طور پر جانے جاتے تھے متعدد رائیسوں نے اسے ایک کمزور حکمران سمجھا اور مختلف اوقات میں اسے ناکام بنانے کی ناکام کوششیں بھی کی لیکن جلال الدین کو بالاہر اس کے بتیجے علی گورشب نے قتل کر دیا جس نے بعد میں علاو دین ہل جی کے نام سے تحت سنبھالا موسیقی